آپ میرے سسرال والے ہیں میری شادی ٹھیٹ منجابی پریوار میں ہوئی میرے سسر جی کے ماتا پتا سیال کوٹ کے تھے اور بٹوارے کے سمیں میرے سسر جی کو پیٹ پہ باندھ کے ان کی ماتا جی چھپا کے یہاں لائیں اور پھر یہاں سے انہوں نے اپنا اپنا کاروبار شروع کیا ایک دم سب کچھ چھوڑ کے اپنا پورا سارا جو بھی تھا اس سیال کوٹ میں چھوڑ کے جب یہاں آئے تو انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا مراد آباد میں گئے پیتل کا کاروبار شروع کیا پانچ بھائی تھے میرے سسر جی اور ان کے بھائی تو ایک دم اچھا بڑا ٹھیٹ پنجابی پریوار تھا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے پنجابیت کے بارے میں کیسے سکھا میری شادی ہونے والی تھی اور میرے پتا کا سورگواس ہوا تھا کچھ سالوں پہلے تو ماتا جی سب کچھ اکیلے کر رہی تھی اور پہلی بار گھر میں شادی تھی تو تھوڑی سی گھبراہت تھی کہ سب کچھ ٹھیک دھنگ سے ہونا چاہیے تو سارے دیتی رواد سب کچھ جیسے پوجا ہونی چاہیے سب کچھ انہوں نے سارا انتظام کیا ہوا تھا میری پنجابی سہیلیاں تھیں کالج میں تو گھر آئی ڈھول لے کے آئیں تو ایک دن شام کو میری سہیلیاں آئیں ڈھول لے کے بیٹھیں اور ناچنے لگ گئی گانے لگ گانے لگ گئی اس سے میں گانا تھا کالی تیری گتھتے پراندہ تیرا لالنے گانے لگ گئی ناچنے لگ گئی اندر سے مموی نکھلی اور ایسے کھڑے ہو کے کہیں ہمارے گھر میں شادی کے ٹائم ناچتے نہیں ہیں تو ہم سب رونے لگ گئے ہیں اور وہی سے میں نے سیکھنا شروع کیا کہ پنجابی جو سنسکریتی وہ کیسی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میرا پریوال الگ تھا بہت سٹرکٹ رولز ہوتے تھے میز پہ بھی جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو جب تک اندراجی کا پرمیشن نہیں لیتے تھے تب تک ہم بچے اٹھ نہیں پاتے تھے تو جب میری شادی ہوئی تو ایک دم میں نے ایک الگ کلچر دیکھا ایک الگ سنسکریتی دیکھی اور میری ساسو ماں بھی پنجابی نہیں تھی لیکن ان کی شادی پنجابی گھر میں ہوئی تھی تو انہوں نے سب کچھ اپنی ساسو ماں سے سیکھا تھا تو مجھے کوئی فری اینٹری پاس نہیں دیا انہوں نے ایزی اینٹری نہیں کرائے میری تو مجھے لگتا تھا میں صفائی بھی کر لیتی تھی ان کے لیے پلنگ بھی بنا دیتی تھی سوٹ گیز بھی بنا دیتی تھی اگر کہیں جاری کھانا پکا دیتی تھی کچن بھی صاف کر کے رکھتی تھی بہتی مجھے لگتا تھا کہ میری ساسو ماں تو کبھی خوشی نہیں ہو رہی ہے میں تو سب کچھ کر رہی ہوں آپ کو معلوم ہے کیسا لگتا ہے تو آستے آستے اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے اس گھر کا رہن سہن دیکھا کس طرح جب مہمان آتے تھے تو کتنی ادارتہ سے پریم سے سب ساتھ میں کھانا بنانا مل جل کر رہنا تو جیسے سمیں چلتا رہا مجھے سمجھ میں آیا کہ میری ساسو ماں مجھے ایک بہت اہم سبق سکھا رہی تھی جیون کا وہ مجھے یہ سکھا رہی تھی کہ بیٹا تم دب جاؤگی تو دنیا تمہیں دبائے گی تم جھک جاؤگی تو دنیا تمہیں جھکائے گی تو جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا اور میں تھوڑا سا کھڑی ہونے لگی تو میری ساسو ماں کا پورا آدھر ملا اور آج ہم بہت اچھے دوست ہیں مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ بھاشن بھی وہ دیکھ رہی ہوں گی مجھے